محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم قضات مبارکہ متحرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رحمت کائنات برا کر بھی جاتا اور جن کے ذریعے ہماری قدائے اور رحمائی قبند بس پرمائے حضرات آج کس قدر جمعہ میں جس موضوع کے تحرے کچھ باتیں عرض کی جائے گئیں وہ موضوع ہے نکاح کی اہمیت اور اس کے قوائد و مقاصد کہ نکاح کی کیا اہمیت ہے اور اس کے قوائدے اور اس کے مقاصد کیا کیا قرآن و سنت کی رشیوں میں انشاءاللہ مختصر باتیں آپ کے سامنے لکھیں جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملے حق و بات کہنے کی اور ہم سبھی کو سنسل کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیقتہ پرمائے آمین قرآن و سنت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نکاح درنے کی تعلیم سے آپ کو بہت سارے دلائم لیں قرآن جو بہت ساری آیت کریمہ اس بات پر دولت کرتی ہیں کہ نکاح یہ مشروع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حلال اراد دیا اور صرف اس امت میں نہیں بلکہ قدشتہ امتوں میں بھی یہ حلال تھا اور ان امتوں میں بھی یہ مشروع تھا نکاح ہے کیا اس کی تعریف دیا رہا ہے مختصر آپ یہ سمجھئے کہ نکاح تھا اجابہ قرآن کے مخصوص دو الفاتوں کے دریئے سے مرد عورت کے درمیانی باجوائے کامنات قائم ہو جائے اجابہ قرآن کے وہ مخصوص الفاظ کے دریئے سے مرد عورت کے درمیان باہرینی رشتہ قائم ہو جائے دو قواموں کی موجود کی میں یہ نکاح کیانا ہے مہر کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو وہاں پر دو قوام موجود ہوتے ہیں یہ لکھتے جاتے ہیں اور ان کی موجود کی میں اجابہ قبر ہوتا ہے دلہا ہے دلہنے دونے اجابوں کو بھول کرتے ہیں تو اسی کو ہم نکاح کرتے ہیں یہی شریع نکاح نکاح یہ جس طرح سے اس امت میں مشروع ہے بودشتہ امتوں میں بھی مشروع تھا حلال تھا آپ نے بھی ہوئے کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر بھیجے سب کو بیوی بچوں والا اللہ تعالی نے بنایا اور خود آیت کریمہ یہ بات پر درات کرتی ہے قرآن مجید اللہ تعالی فرماتے ہیں وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَسَّالِقِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ مرد یا وہ عورتیں جو بے نکاح ہونا تو تم ان کا نکاح کراتا ولیوں سے تکا کرتا اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَسَّالِقِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَيَامَ مِنْ عِبَادِكُمْ فرماتے ہیں وہ مرد یا وہ عورتیں جو بے نکاح ہونا ان کا نکاح نہ ہونا جن کی شادیاں نہ ہونا یا جس کو آپ کہہ سے پہ کمار آیا یا کماری تو فرماتے ہیں وہ مرد یا وہ عورتیں جو کماری ہیں ان کا دل نکاح کرا جو ان کی شادی کرا ولیوں سے پہتا وہ یہ ولیوں کی ذمہ داری ہے مالاب کی ذمہ داری ہے سر پرستو کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کا جائزہ یہ کیا ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے کیا بے نکاح تو نہیں بلوپت کے بعد کیا ایسا پہنے ہی ہے کہ ان کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا اللہ فرماتے ہیں ان کی شادیاں کرا وَأَنْكِمُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَسَّالِقِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَعِبَادِكُمْ اور تمہارے وہ غلام یا وہ لوگیاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بطیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ماندار بڑھائی مرام یہ ہے کہ صرف دنگ دستی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے نکاح کو نہ رکا جائے کہ آدمی سوچے کہ ابھی ہمارے گھر پر دنگ دستی ہے مان نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اس کی وجہ سے نکاح کے اندر تاخیرہ میں دیتا ہے اللہ پر توقع کر کے اللہ کی ساتھ پر پروسہ کر کے شادیاں کر دو نکاح کر آجو اگر غریب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ماندار بڑھائی اینکون کو پڑھائی اینکون کو ماندار بڑھائی آپ قطبِ حادث کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں پڑھیں گی آپ کو دیکھنے میں ملے گی کہ لوگ غریب جھے شادی کر کے ماندار بڑھائی بہت ساری صحابہ آپ کو ملے گی غربت کی دھر کے اندر کھانے پینے کی کچھ نہیں تھا شادیاں کی اللہ کی ساتھ پر پروسہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماندار بڑھائی خود دیکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے جب پہلے شادی کی حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے 25 سال کے عمر میں تو حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب شادی ہوئی تو مان بھی لے کر آئی اپنا مان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ اللہ کی رسول جائیے آپ تجارت کریے کاروبار کریے کیا آپ کو کرنا ہے دن کے کام میں لگائیے اڑائیے تو جو چیز ان کے پاس نہیں تھا شادی کے بعد وہ سامان آپ کے پاس آئے اللہ برماتے محض تندستی کی وجہ سے میں تاخرہ نہیں اگر فقیر ہے تندستی ہے تندستی ہے تو اللہ تعالیٰ مالدار مالدار گویا کہ یہ ساعت عریمہ بی ولیوں سے خطاب ہے کہ وہ مرد یا وہ عورتی جو تھے کے اندر بے نکاح گماری بیٹھیں ان کی شادیاں کرا دی تو یہ نکاح گدشتہ امتوں میں بھی مشروع تھا اور ہماری امتوں میں بھی یہ نکاح مشروع تھا آپ دیکھیں گے کہ جب آتما اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی برماتے ہیں حدیث کے اندر آپ کو ملیں گے تین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے اور اللہ نے کہا اللہ کے رسول نے برمائے کہ یہ اللہ پر حق ہے کہ ان کی مدد اللہ تعالیٰ کر رہا ہے پہلا شخص المجاہد کی سبی رہیتا اللہ کے لازلہ میں جنگ لڑ دیا اللہ اس کا مدد ضرور کرتا ہے دوسرا المقاتب وہ غلام جس کو مقاتب غلام کرتے ہیں تو اپنے مالک سے اکھالے اتنا روپیہ پیسہ دے کر میں آزاد ہو گیا تو عدر اس کی ادائی کی نیت ہے اس کی نیت میں ہے کہ میں اتنا مال دے کر آزاد ہو جاؤں گا اپنے مالک سے وہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اتزام کراتے ہیں اور وہ اپنے مالک کو اتنا پیسہ دے کر آزاد ہو گیا اور ایک شخص اپنے ورمایٰ امیزہ ورنا کے نکاح کرنے والا شادی کرنے والا جبکہ وہ پاک دامنے کی نینیت رکھتا ہے دل بہت میں شادی کر کے پاک دامن ہو جاؤں گا گناہوں سے بچھنے کا اس کا ارادہ ہے کہ شادی کر کے میں گناہوں سے بچ جاؤں گا پاک دامن ہوگا ہوں گا اپنی عزت کی حفاظت کروں گا اگر اس میں نیت ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں تو حضرات راج صرف غربت کی وجہ سے نکاح میں تاخر نہ کی جائے اگر آدم کا ارادہ ہے پاک دامن تو اللہ تعالیٰ ایسے اسواق پیدا کریں گے انشاءاللہ یہ غربت یہ مقلسی یہ ختم ہو جائے ہیں تو یہ نکاح کا پچھلی امتوں میں بھی مشروع تھا اس امتوں میں بھی مشروع ہے آپ دیکھیں کہ نکاح یہ تمام نبیوں کی سنت بھی بھی نکاح کرنا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے پرانی وجیر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسْلَمِ قَبْلِكَ وَجَعْلَا لَهُمْ اَزْوَاجُمْ وَدُرِّيَا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے آئے نبی جتنے بھی نبی بیجھے جتنے بھی پہلے مر اس دنیا کے اندر آئے وَجَعْلَا لَهُمْ اَزْوَاجَمْ وَرُّرِّيَا ہم نے سب کو بیوی بچوں والا بنا سب کی بیویاں تھی سب کے بچے تھے کوئی معانہ نہیں تھا جتنے بھی نبی آئے بیوی بچوں والے تھے شادی شدہ تھے بیویاں تھی بچے تھے اور یہاں پر ان لوگوں کا جواب دیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتا اسے نور ہوتا ہے نوری مخلوق ہوتا اسے فرشنہ ہونا چاہیے اللہ نے جواب دیا کہ نہیں اللہ کی نبی سے پہلے کی جتنے لائے تھے وہ بھی سب بچوں کے بیوی بچوں والے تھے تو ہر نبی کی بیویاں بچے دیا گئے لئے آدم علیہ السلام اس دنیا اس روئے زبین پر سب سے پہلے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تعالیٰ ان کو پہلے تھے آپ کی بیوی کون اور ہوا علیہ السلام آپ کے بچے آپ بڑے بڑے حابر اور قابل جو سب سے پہلے بچے لیکن سب کی بیویں موسیٰ علیہ السلام کے پارے میں اعلیٰ تعالیٰ نہیں فرمائے جب مدیان میں گئے اور وہاں پر جب وہ واقعہ پیش آیا تو وہاں پر کیونکہ شادی نہیں تھے بادلوں نے کہا کہ شویب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی ہیں تو جتنے بھی نبی اس دنیا کی اندر آئے لیکن وہ دیری بچوں والے تھے گویا کہ یہ نبیوں کی سنت ہے جو آدمی نکاح نہیں کرنا گویا کہ اس نے سنت کو ترک کر دیا سنت کو چھوڑ دیا اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربعوں من سنت مرسلی فرمایا چار سنتیں ایسی ہیں جو نبیوں کی سنتوں میں سے تمام نبیوں کی سنتوں میں سے آپ نے فرمایا خطہ کھتنا کرانا یہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ قدشتہ امتوں میں بھی تھا اور یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے وہ خطہ کھتنا کراتے رہے دوسری سنت فرمایا خوشبو لگا تھا آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے کتنی محبت تھی خوشبو سے کتنا پیار دیا اس امت میں بھی اس کو مشروع کرانا تھا یہ نبیوں کی سنت ہے قدشتہ نبیوں کی بھی سنت نہیں ہے وہ بھی خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے وَسِّوَا مِسْوَا کرنا خوشبو لگا تھے آپ نے برمایا اَن نِکَا کو مِن سنت ہی نِکَا یہ میرا طریقہ ہے میری سنت ہے اور دوسری جو برمایا خمان رج دی رہا ہن سنت ہی خلے سمیں جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کا تعالیٰ ہم سے نہیں ہے جو نکاح نہیں کرتا شادی نہیں کرتا رہبانیت جو اختیار کرتا ہے وہ کار کے ہم میں سے نہیں ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے شادی حدیثہ سے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا آپ شادیاں کرتے رہے ہیں بعد رہائے کا مطابق بیارہ بھی میاں تھی بعد کے مطابق تیرہ بھی میاں تھی تو اللہ کے رسول نے شادیاں کی آپ کے بھی بیوے بچے تھے تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی ہے گریش کا امیہ کی بھی یہ سنت رہی ہے اسی طرح سے نکاح نہ کرنے والا شادیاں یا نہ کرنے والی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برابتا اظہار کیا لا تعالیٰ کی کا اظہار کیا ہے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعالیٰ نہیں ہے جو نکاح نیتر کا شادی ہے آپ دیکھیں گے روایت میں آتا ہے ایسے ہی سے کہ حضرتِ عائشہ کی اللہ تعالیٰ نہ پرماتی ہے کتنی لوگ میرے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول کی عبادتیں کیسے ہیں حضرتِ عائشہ کی اللہ تعالیٰ نہ پرماتی ہے میں نے بجار کیا کہ اللہ کے رسول کسی طریقے سے عبادت کیا کرتے رہے ہیں تو ان تینوں نے سمجھا سارے گناہ ماب ہو گئے آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ کرنی چاہیے اس لئے کہ ہمارے اندر تو گناہ بہت سارے ہیں ہم تو گنہگار ہیں دن و رات میں نجانے کتنے گناہ گڑھیں تو ہمیں عمل میں اللہ کے رسول سے زیادہ بڑھنا چاہیے ایک نہیں کیا کہا ایت نے کہا کہ اب میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا کبھی ایک کار نہیں کروں گا یعنی روزہ کبھی ترکن کروں گا ہمیشہ روزے سے رہوں گا کبھی سوکا بھی رات کے اندر تھا کشا کے بعد سے لے کر بجت پر قیام ہی قیام اللہ کی بارت اور ایک نے کہا کہ اب میں شادی ہی نہیں کروں گا اس نے یہ سمجھا کہ شادی یہ عبادت میں رباوٹ بنتی ہے تو اس نے کبھی شادی نہیں کروں گا جب وہ تینوں جو چلے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ روی اللہ تعالیٰ بیان کر اللہ کے رسول سے کہ دیکھو ایسا ایسا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو میں سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈڑنے والا ہوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈڑنے والا ہوں سب سے زیادہ میرے اندر اللہ کا تقویہ ہے میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں روزے بھی رکھتا ہوں میں روزے دہتنا کرتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں نہیں کہ مسنسر روزہ عرف کا چلا جاتا ہوں روزہ چھوڑتا بھی لاتا آپ نے برمایا میں رات میں کھڑے ہوکے قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں پوری رات میں کبھی قیام نہیں کرتا آنکھوں کا بھی حق ہے بی بچوں کا بھی حق ہے اپنے جسم کا بھی حق ہے میں ہر ہاتھ کو عدا کرتا ہوں اللہ کا بھی حق اور پھر برمایا کہ میں شادی نہیں کرتا ہوں وَأَدَزَوْ وَجُنْ نِسَاءَ میں نے شادیاں بھی کیے وَأَدَزَوْ وَجُنْ نِسَاءَ سُنَّتِ بھی پلے سمجھنی جو میری سنت سے عراج کرے گا ہم میں سے نہیں رہوانیہ تو اتیار کرے گا ہم میں سے نہیں رہوانیہ میں ہوگی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کمارا آدمی یہ سوچے کہ میں یہ شادی یہ عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے شادی نہ کرے شادی کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت میں لگے اسلام میں اس کو پسند نہیں گیا اسلام کے اندر یہ جی جائز نہیں ہے نصارہ نے عیسائیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ شادیاں نہیں کرتے اور کہتے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے اسلام سے اللہ کے خلی اس کو پسند نہیں کہا اگر میری سنت سے جس نے عراج کریا وہ ہم میں سے نہیں میری سنت کے آئے میں شادیاں کرتا میرے شادیاں کی ہیں میرے بچے کی ہیں میری سنت سے جو عراج کرے گا وہ ہم میں سے نہیں حضرات اس حدیث سے معلوب یہ ہوا کہ وہ آدمی جو نکا نہیں کرتا یا وہ عورت جو نکاح نہیں کرتی اس کا اللہ کے رسول سے کوئی تعمل نہیں اللہ کے حضرت نے پرات کا اظہار دیا ہم میں سے نہیں ہو اور اس نے اللہ کے رسول کی سنت سے اعراض کیا لہذا ایسے شب کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ شادی کرنا ہے اسے پوری طور پر شادی کرنی چاہیے حضرت نکاح کرنے کے بہت سارے وائدیں بھی ہیں اور اس کا بہت سارے مقاسد بھی ہیں جو آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے اندر آپ کو گلیں نکاح کرنے کا پہلہ بائدہ یہ ہے کہ انسان نکاح کے ذریعے سے گناہوں سے بچا تھا حضرت بھی نکاح کرنے سے گناہوں سے بچا تھا بہت سارے گناہ سے بچتا تھا آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے قرمائیا تھا یا معشر السبا من ستا عمیقم الباعد والی غزوج نوجوانوں کی جمال بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے رسول نے خطاق کیا پرمایا اے نوجوانوں کی جمال تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور شادی کریں پرمایا یہ شادی vous جو شادی کر لیتا ہے نگاہوں کو بھی چھپا لیتا ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے اسدئب کی بھی حفاظت کرتا ہے کیا پتا چلا 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 ہے پتا نگاہوں کو شادی نہیں کرتا نگاہوں کی احفاظت نہیں کر سکتا وہ کبھی شرمگاہ کی احفاظت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی وہ ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے پارسہ بننے کی نیت بننے کی کوشش کرے گا لیکن اس کی خبرتیں کیسی ہیں اس کی تنہائیاں کیسی ہیں وہ اللہ جانتا ہے وہ جانتا ہے اور آج اس طور پر جب یہ ہر طرف فتنوں کا دور موبائل کا دور دیوی کا دور اور ترہ ترہ کی بہاشیات موجود ہیں ایسے طور پر انسان کا بغیر شادی کے لئے اپنی نفس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے وہ ظاہری طور پر دعوت ہے کہ نہیں میں اس کا صحیح استعمال کرتا ہوں میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا لیکن اللہ جانتا ہے وہ کیا کیا کرتا ہے اللہ سے کوئی چھپی ہوئی نہیں اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا اس لئے ایسے لوگوں کو چاہیے طور پر شادیاں کریں فَعِمْنَهُ عَوَسْسُ الْبَسَرُ فرمایا کہ نکاحوں کی بھی حفاظت ہوگی سرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی تو یہ پہلا مقصد پہلا پائدہ یہ ہے شادی کرنے کا نکاح کرنے کا کہ وہ آدمی گناہوں سے پچھا تھا نکاحوں کی حفاظت ہوگی سرمگاہ کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تکتا کیا قُلِ مُومِنِينَ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو اور خاص طور سے خطاب مومنوں مومنوں سے آپ کہہ دو نکاحیں نسی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور شادی کرنا نکاح کرنا شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا نگاہوں کو نیچی رکھنے کا سب سے بہتری جلی ہے حضرات پہلا پائے گا شادی کر لو نگاہوں کی حفاظت ہو جائے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا انسان بہت سارے گناہ مُن سے اپنی آپ کو بچا سکتا اور جو شادی کرنے کی طاقت نہیں جگتا مجھگوریاں بھی ہو سکتی بسا ہوتا اگر ایسی مضبوریاں ہیں تو اسے تاہیہ کی وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھیں اور مایہ کی تو طاقت نہیں جگتا شادی رکھنے کی وہ کسرت سے روزے رکھیں اس لئے کہ روزہ یہ گناہوں سے ڈھال گناہوں سے بچا دائیں تو بہر آجا آجا جو شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بہتری طور پر شادیاں کرنے کا دوسرا فائدہ جنسی اور قلبی سکتا نکاح کرنے سے شادیاں کرنے سے جنسی سکتا ہے لسکتے بھی حاصل ہوتی اور قلبی سکتا ذہنی سکتا بماغی سکتا ہر طریقے کا سکتا اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اندر رکھیا قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسِ مُوَحِدًا وَجَعَلَىٰ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْقُنَا إِلَيْهَا سُرِهِ عَرَابِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی وہ صاحب ہے جس نے تم کو ایک جان سے ایک نفس سے پیدا کیا آدم علیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ایک نفس اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا وَجَعَلَىٰ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اللہ تعالیٰ نے اسی نفس سے ان کا جوڑا بنایا ان کی دیوی کو پیدا کرتا لیرس کے انسانی رہی گا اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کرتا سکون حاصل کرتا اس نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے سکون رکھتا وہ آدمی جس کے پاس بیٹ نہیں ہے کبھی اس کو سکون نہیں مل سکتا آپ دیکھیں جس کے پاس بیوی نہیں ہے سکون کبھی نہیں مل سکتا وہ سکون حاصل کرنے کیے غلط طریقہ ہی استعمال کرتا اللہ فرماتے ہیں ایک نفس ایک جان سے پیدا کیا ان سے ان کا جوڑا بنایا لیرس کے لئے سکون حاصل کرتا بیوی کے اندر ہر طریقہ کا سکون دیکھیں تجربے کی بات ہے انسان تھکا ہارا پریشانیوں میں جب رات کو جب گھر جاتا ہے ترہ ترہ کی پیشانیوں ہوتی ہیں تھکاوٹ پر ہوتی ہیں لیکن جب بیوی کے پار جاتا ہے اور بیوی محبت سے پیار سے چند جھولے بھول دیتی ہے تو اس کی ساری پریشانیوں ساتھ ہلتا ہوتا ہوتا ہے یہ تجربے کی بات ہے آپ دیکھئے اللہ کے اسے سکون حاصل کی شادی ہوئی خدیطہ رجعہ وآبتہ وہی کا آغاز ہوتا ہے وہی کا آغاز ہوتا ہے کہ خراب جس بھی وآبتہ اللہ کی خلق وہی اتری آپ پریشان ہو گئے معاملہ کیا ہے پسینے میں شراب دو رہا ہو گئے آپ کی جس میں مبارک کا اپنے لگے گھرے گائیں بہت ہوتی طور پر خدیطہ رجعہ وآبتہ اللہ کی رسول نے فرمایا زمگیلونی زمگیلونی مجھ کو وہ چادر اڑا دیو کپڑا اڑا دیو میں پریشان ہوں تو سب سے پہلے سکون کس نے پہنچایا ہے حضرت خدیطہ رجعہ وآبتہ اللہ کیا کہا کرتا کہا ہے اللہ کی رسول آپ اللہ کی رسول ہیں آپ حریدوں کی مدد کٹتے ہیں بیواؤں کا بہت جھوڑاتے ہیں مسافروں کا حق ادا کرتے ہیں پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں آپ اللہ ہرگی زائے نہیں کرے گا آپ پریشان مت ہوئی یہ دھبرائیہ مت اللہ زائے نہیں کرے گا کوئی خیر کا معاملہ لگا 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 وہ پریشانی جو دھکاوٹے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو پیٹا ہوئی تھی بیوی کے چند جملے میں ان ساری پریشانتوں کو ختم کرتے ہیں والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا لیسکن علیہا تاکہ وہ سکون حاصل کرنے گئے جسی سکون بھی اللہ تعالی نے لکھا ہے قلبی اور دماغی زہدی ہر طریقے کا سکون اللہ تعالی نے بیوی کے اندر اندر ہے حضرات رہ تو یہ دوسرا پرائیہ ہے پرانے وزید کے اندر لگا جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ کا نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں تمہارے نفس پیدا دیا تمہارے نفس تمہارا جوڑا بنا گیا آدم سے ہی ان کا جوڑا بنا گیا فرمایا تمہارے نفس تمہارا جوڑا اللہ تعالی نے پیدا کیا لکس کنو علیہا تاکہ تم ان سے سکونت حاصل کرو تاکہ تم وہ سکون ملیں اس دنیا کے اندر اگر عورت نہیں ہوتی نا تو سکون نہیں ملیں وجود احسن سے ہے اس قائلات کے اندر رنگ اگر اس دنیا کے اندر اگر خوشی ہے اس دنیا کے اگر خوبصورتی ہے تو وہ عورت کی وجہ سے اگر عورت کی دنیا بے کار ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ سکون اللہ تعالی نے بھی بیوکند رکھا ہے وہ آدمی جو سکون کی تلاش رہے ہیں وہ آدمی جو اندر مارا ہوا پھڑا ہے سکون چاروں طرف ڈھونڈ رہا ہے اسے چاہت یہ ہے کہ وہ فوری طور پر نکاح کر لے شادیاں کر لے انشاءاللہ سکون بھی کرتا ہے اللہ نے آگوں کی تھندک لگی آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں تین چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں اب تین خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پسند کرنے اگر کوئی خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند دی ون نساء عورتیں آپ کی بیویاں آپ کو کوئی پسند تھی آپ بڑی محبت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کرنے سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہو اور کہاں وہیں اپنی بیوی کے معاملے میں سب سے زیادہ پہتر ہیں بیوی اللہ کے لئے بڑی محبت کرتے ہیں اور فرمایا اللہ کے لئے بڑی محبت کرتے ہیں میرے آنکھوں کی خندہ نماز میں گویا کہ یہ تین چیزیں خوشبو بیویاں اور نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خندہ قرآن میں بھی ان کو دعا سیمائی کرتے ہیں اللہ نے کیا پڑھایا کہ وہ جو دعایں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں رَبَّنَا حَوْلَنَا مِنْ أَسْوَاجِنَا وَرُّورِيَاتِنَا شادیاں نہیں ہوتی نکاہ نہیں ہوتی انسانیت نہیں ملتی بیویاں نہیں ہوتی بچے نہیں ہوتی بچے نہیں ہوتی انسانیت پھر لے کا پھر صور نہیں کی جائے قرآن مجھے اللہ تعالیٰ پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر آتے ہیں اے لوگو اللہ سے دعا جس نے ایک نفس سے تم سب کو پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْ هَا سَوْجَهَا اور اُن ہی سے ان کا جوڑا اُن کی بیوی کو پیدا کیا وَبَسَا مِنْهُمَا رِجَالِمْ تَبِیرَ وَنِسَا اور ہم دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد بہت ساری عورتیں پیدا کیا ہم سب کس کی اولاد فَحَلَمْ عَلَيْهِ السَّلَاءِ السَّلَامِ فَحَلَمْ عَلَيْهِ السَّلَاءِ السَّلَاءِ کتنی اولادی گزر گئی کتنی ہے ابھی موضوع دور انسان جن نہیں سکتا تصور بھی کر سکتا اور قیامت تک کتنی آئیں گا شادیاں نہیں ہوئی تو انسانیت کیسے بھیتی ہے یہ نکاح کرنے کا فائدہ ہے اس کا مصد ہے انسانیت کو بھیلانا نکاح کرنے کا فائدہ نکاح کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ امتِ محمدیہ کی کسرت آپ نکاح کریں گے شادیاں کریں گے بینیاں ہوں گے بچے ہوں گے ان سے امتِ محمدیہ کی کسرت بڑھتی جلی گی تعداد بڑھتی جلی جائے گی قیامت میں دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے اس امت پر کہ میری تعداد جائے کو اتنی تعداد نہیں ہے کسرتِ تعداد پر مخر ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آئے مَاقَلْ بِمْ نِسَار بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا اس کا پیغانہ حسب نصب والی ہے خوبصورت ہے خاندان عبیلہ بھی ہے بڑے خاندان بھی ہے اور بڑی خوبصورت لیکن ایک اور جائے ایک سبب ہے یا ایک قمی ہے بچے پیدا نہیں کرسکتا کوئی کمی ہوگی بان خاندی یا اور کوئی بجوہات ہو سکتا کہاں بچے پیدا نہیں کرسکتی خوبصورت ہے حسب نصب خاندان والی ہے بچے پیدا نہیں کرسکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنوں ایسی عورت ہے آپ نے دوسری مرتبہ بھی مانا کرنے لا شادی مرتبہ تیسری مرتبہ حسابی حرماتی اس شخصے سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول کیا میں شادی کرنوں اس عورت سے خوبصورت حسب نصب خاندان والی ہے آپ نے شادی مرتبہ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بیا تضوطن ولود الولود فہیمی مقافرم بکم العمل یوم القیامہ آپ نے بروایا بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو غورت بچے پیدا نہیں کرسکتا غورت آتبان ہے اس سے شادی کرتی آپ کو کیا ملے گا جنسی لذت کے سواد آپ کو کیا ملے گا لیکن جو مرصد ہے فہیمی مقافرم بکم العمل یوم القیامہ فرمایا کہ تم اس عورت سے اگر شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرسکتی ہیں قیامت کے لئے میں تمام احمدوں پر بخر کروں امت محمدیہ کی تعداد بڑھے گی میری امت بڑھے گی قیامت کے لئے میں بخر کر کے تمام احمدوں پر بخر کرسکتوں گا دیکھو یہ میری امت ہے ازمی تعداد میں کسیت میں میری امت ہے آج دیکھئے کس طرح سے خانداری منصوبہ بندی کے ذریعے سے نسلوں کو ہلا کیا جا رہا ہے نسلوں کیوں کھیتیا کی جا رہے ہون کو کاٹا جا رہا ہے کباح برباد کر جا رہا ہے روکنے کی کوشش ہو جا رہے اور نعرہ کیا جا رہا ہے ہم دو ہمارے کم بریوار سے خریبار اجھوٹے نعروں کے ذریعے سے بچے پیدا ہونے سے پہلے پہلے ان کو ختم کر دییا یا خانداری منصوبہ بندی کے ذریعے سے بچے کو روکنے کی کوشش ہو جا رہے ہیں اے بھائیو انتہائی غلط طریقہ انتہائی غلط طریقہ ہے اللہ کے رسول کا حقوق کیا ہے کسر سے پیت سے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو حاضرین کی بہت سارے اسواب ہو سکتے ہیں بعض لوگ تو اس وجہ سے بچے زیادہ رہیں گے اخراجات پڑھیں گے اور زیادہ کمانا پڑھیں گے اس وجہ سے بھی خاندالی ہم سببتی کرانے کے ان کا خرچہ شادی بیاں کا خرچہ تعلیم و ترویت کا خرچہ یہ زیادہ بڑھیں گے بچے زیادہ پائدہ ہوگا زمانے جہانے ہی ہمیں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں قرآن میں نے قرآن نے برمایا کہ لوگ مخلصی کے ڈر سے رزق کے ڈر سے اپنی بچوں کو قتل کر دیا گا قرآن نے ان کو حقوق دیا وَلَا تَقُلُ أَوْلَادَكُمْ خَشِّتَ مِنْ اِمْلَاقَ اپنے بچوں کو رزق کے ڈر سے افلاس بکڑ سے قتل مطلب اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیں گے تو ان کو بھی رزق دیں گے اور اللہ تعالی نے سب سے پہلے ان کا دس کرا کیا بچوں کا ہم کم کو رزق دیں گے وہ ہے کہ جو بچہ بھی دنیا کے اندر آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے آپ کیا ہوئے یہ تو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے جو وہ کھا رہا ہے دنیا کے اندر لہٰذا اس وجہ سے کہ اخراجات بڑھیں گے بچے پیدا ہوں گے تو تعلیم و ترویر تھی زیادہ خرچہ لے گی اس وجہ سے اگر آپ بچوں بھی پیدائش کو روکتے ہیں یقینا یہ حرام ہے اللہ فرماتے ہیں ختل کرنا یہ بہت بڑا بڑا تو شادی کرنا نکاح کرنا جس کا اضباع ہے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسرت اولاد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت لگے وقفر محسوس کریں وقفر ہوگا کہ دیکھو یہ ہماری امت ہے یہ جلدت میں جانے والی تصیب کارا اس کے علاوہ بہت سارے مقاصد ہیں وقت پورا ہوگیا تو اور باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں انشاءاللہ اگلے خطوی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کی جائیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح کی احمیت کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ جو بے نکاح ہیں ان کے شادیاں کرنے کی اور ان کے اسباب شادیوں کے لئے اسباب قائدہ کرنے کی توفیق قطع پرمائیں آمین جو باتیں کہیں گے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق قطع پرمائیں آمین جب تک ہم کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھ کتاب و سنت پر زندہ رکھ جب مالا خاطر مہو کتاب و سنت پر ہو آمین بارک اللہ ولکو نفر بلانے عدیم ولکو نفر بلانے عدیم ونفر بلانے عدیم انہوں جوال ورکریم بلانے عدیم بلانے عدیم